موسیقی 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 نہیں ہے اور خاص کہ میں فوٹو جنرلس اور کیمرامین اسسوسیشن جتنے لوگ ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے اس الیکشن میں فوٹو گرافرز نے جس طرح حصہ لیا ہے اور جس طرح میری خدمات کی ویسے وہ آگے اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی میرٹ پہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گا سر یہ بتائی گا کہ اس دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کیا الیکشن کے بعد ہی میمبرز بنیں گے جی انشاءاللہ بالکل یہ چار پانچ سال کے بعد الیکشن فیسٹیول ہم نے منقد کیا ہے اور اس میں ہمارے قائد صحفہ جناب اقبال چوہ سب کا بہت نمائیہ کردار ہے اور ہم ان دوستوں کے بھی مشکور ہیں جو دوسرا پینل بنا کے اس مقابلے میں مجود ہیں اور اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد جن کو بھی اللہ تعالی کی ذات عزت دے گی اور وہ اس کو تنظیم سازی کو مزید بہتر کرے گا اور اپنے ممبران کی فلاو بیعبود کے لیے مکمل کام کریں گے اچھا ایک فوٹوگرافر جتو ایک کرسٹین آریف بھٹی صاحب جن کے دیتھ ہو گی تھی اور ان کو نہ تو پی تک ان کی فیملی کو پلاوٹ مل سکا ہے کیونکہ میمبر بھی برے پرانے تھے تو کیا ان کی فیملی کو اب کچھ نوازہ جائے گا جی بلکل نوازہ جائے گا اس کے بعد کر اس میں سائے ہم اپنے دوستوں کا کیک کاٹتے ہیں ان کو تحنیتی پیغامات دیتے ہیں اور جو آپ نے عارف بھٹی صاحب کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ ہمارے اس میں لسٹ میں ہے کہ ہم جو سب ساتھ کے ساتھ مل کے ان کی فیملی کے لیے وہی کردار کریں گے جو ہم نے دیگر اپنے دیگر جو ممبران کے لیے کیا ہے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ یہ آج فیسٹی والے آج دیکھیں ہیں سب دوست خوش ہیں اور ہمارا یہ ہمیشہ خوشی کی ایک تقریب ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اقبال چودری گروپ نے دوست پینل نے سب دوستوں کی ہمیشہ ویل فیر کیے اور ہمارا جذبہ صرف خدمتیں 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 وہ چاہے آرے بٹی مروم ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم نے ان کی ہمیشہ خدمتی کیے اور انشاءاللہ اسی خدمت کے نتیجے میں آج ہمیں دوست دوست پینل کو ووٹ دے رہے ہیں اور ان کے ووٹوں سے کامیاب ہو کے ہم ہمیشہ ان کی خدمت کریں گے دوست پینل دوست پینل جی سر یہ بتائیے گا فنیس سیکٹری کے لسٹ پہ ہے تو اندہ فیوچر یہ فوٹو جنرلس کے لیے جو انشورنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی معاملات آتے ہیں کہ لیئر پیسہ ملتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی انشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارا دوست پینل کام جب ہوتا ہے جو ہمارا مطلب ہم نے جس کام پہ لیے ہم لوگ چلے ہیں اس میں یہ یہ جس میں فوٹو جنرلس ہیں کیمرہ مین ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان کی طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے اگر ہم اسی لوگ جیسے اس دفعہ ہم لوگ الیکشن میں آئے تاکہ ہم آگے والے فیوچر میں آکے اپنے دوست بھائیوں کے لیے جتنے بھی خدمت ہو سکے کہ انشاءاللہ کریں گے بہت سارے خدا کیونکہ آپ تو پتہ یہ ہمارا جو ایک کیمرہ مین ہے اس کی یہ انگلی جو ہے نا وہ کام کرنے والی ہوتی ہے تو اگر کیمرہ مین ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کیمرہ تو انشورڈ ہے اس کو پیسہ مالا کو مل جانے ہیں کیمرہ مان بچارہ زخمی ہوگا اس کو پوچھنے اللہ کو وہ آبالی بات صحیح ہے کہ جو انشورس مالا مینٹر ہے وہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس کو چینل لے کے چلنا ہے اللہ کے فضل سے اس میں ہم نے خدمت ہی کرنے ہی اپنے بھائیوں کی انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے دوست پینل کو تو ہمارا مقصد انشاءاللہ نیک ہے اور اچھا جی عارب باتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جی چوئی ایک بات صاحب کے پینل پر آپ ووٹر کے بھی آگاہ کر رہے ہیں ووٹ ڈالیں تو اندہ فیوچر جو محمدہ چلتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم جو جن لوگوں کو پلاوٹس نہیں ملے ان کو ہم دیں گے تو کیا امید رکھتے ہیں آنے دیکھیں بات ہی ہے کہ جو بھی کینیڈیٹ آج صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل وائس پریزیڈنڈ کا الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل سیکٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی یہی کوشش ہونی چاہیئے کہ جو بھی پینل آتا ہے دونوں میں سے وہ جب برسرے اقتدار ہے اپنی سیٹوں کو سنبھال لیں تو سب سے پہلے اپنے فوٹوگرپوں کے لیے کہاں جو ان کے مسائل آپ کو پر غورت کریں کیونکہ دیکھیں ایک سوچیشن بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ساتھی دوست ہیں ان کو کوئی مسئلہ کو مسائل ہوتا ہے جوب کے والے سے ہوتا ہے وہ کیمروں کے والے سے ہوتا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ پہلے جو ہے اس پر میں ان کی پریشانی کو ان کے مسائل کو حل کریں اگر ان کو دیکھیں آپ سولیات دیں گے تو سیسیشن قائم رہے گی اور یہ ایک مسائل بھی بنتی ہے سیسیشن تو بہت سی بنتی ہیں بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اب یہاں پہ ابھی دو گروپ بنے ہیں بلکہ تین گروپ ہیں لیکن دو گروپوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اور میں اس مطلب سب دوست ہیں ہمپس میں اور یہ جو ہار جیت ہے وہ تو ایک ہونی ہونی ہے ایک جو پہلوانا اسے تو نیچے آنے ہی آنا یا اس کو شکست ہونی ہونی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کو دوستوں کو اگر شکست ہوتی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بعد میں ایک ہو جائیں اور میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہ رہے لیکن وہ ہی بائیچارہ اور وہ ہی پیار محبت آپس میں رہے میرا تو یہی پیغام ہے سب کو جی ناظرین صاحب جانتے ہیں کہ پیس کلپ کے لیکشن شروع ہے دوزہ بائیس تہیس کا اور اس حوالے سے ایک پینل سے ملاقات کی ہم نے چودھیکبال صاحب کا پینل ہے اور دوسرا سداکر موغل صاحب کا پینل ہے اور ہم ان سے بات کرے گے کہ بہنگ شیخ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا گروپے ایک ہی ہے سارے فوٹوگرام بھائی ایک ہی ہیں لیکن اچری یہ ایک اکٹیویٹی ہونا اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ سارے ایک بھائی چارہ کے ہورے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ووڈ دے کے کام یا بھی کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو حکومتے بات دیکھ لکھ جاتے ہیں صداقت صاحب یہ بتائیے گا کہ اندہ فیوچر آپ کیا پلان لے کے آ رہے ہیں پلان تو ہمارے ماضی میں بڑے شاندر رہے ہیں ہم نے دوستوں کی بڑی بھرپور خدمت کی ہے اور یہ ہمارے مخالفین بھی اس چیز کا اطراف کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر ہی ہمارے پلان ہے دوستوں کی ویل فیر کے لیے بہتر پلان ہے اور دوستوں کو نظر بھی آئے گا کہ ہم نے جو کام ماضی میں بھی کیا آئندہ اس سے بہتر نظر آئیں گے میرے دوست میرے نائف صدر وسیم نیاز صاحب میرے ساتھ ہیں یہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کی آپ کو تائید کریں گے جنرل سیکٹی کے کینڈیٹ ہمارے عمران شیخ صاحب ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہمارے کینڈیٹ ہاں پینل ہے اور مارے گورننگ بورڈ میں ہمارے تارک عسل صاحب ہیں یاکوب عزیز صاحب ہیں اور یہ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور میرے ساتھ میشہ انہوں نے بڑا تامن کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر یہ دوستوں میں کامیابی دے دیتے ہیں تو کم ہی نہیں رہے گی ماری طرف سے وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اندہ فیوچر اکثر ہوتا ہی ہے کہ کسی جنرلس کی کوئی دیت ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیمج ہاتھ ہو جاتا ہے تو ان شوز کے لیے پیسوں کی جو ملے گا جو خرچے ہیں وہ بڑی لیٹ ملتے ہیں یہ کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے آج ہمارا لاہور فوٹو جنرلسٹ اسوسییشن کا الیکشن دوزار بائیس تھی انعقاد پذیر ہے آپ کے سامنے آپ نہیں دیکھی گیا آپ کے سوال کا تو جواب میں دیتا ہوں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے چونکہ یہ جو ہمارے فوٹو جنرلسٹ ہیں یہ فرنٹ لائن ورکر ہیں اور یہ کانفلیکٹ زون میں کام کرتے ہیں اور اس طرح کی ہیپننگز ہوتی رہتی ہیں جس پہ بعض اوقات لوگوں کے کیمرے ٹوٹ جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں پر سیڈنٹ ڈیتھ ہو جاتی ہیں پچھلے دنوں ہمارے دو دوستوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے لیے پریس کلب نے تو لائف انچورنس کروائی ہوئی ہے لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے تمام دوست ہر لیول پہ اگر اپنی ذاتی جیب سے بھی کنٹریبوشن کرنی پڑے تو وہ کر کے اس فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس وقت میں جنرل سیکٹری تھا مغل صاحب ہمارے ساتھ نائب صدر تھے عمران شیک صاحب سیکٹری طلاق تھے تو وہ دور ہمارا بڑا بہترین دور تھا بہت زیادہ ہم نے اس میں اپنی ایکٹیوٹیز کو اوپر لے کے گئے فوٹو جنرلسٹ کے عزت و وقار کو ہم نے بہت بڑھاوا دیا اور فوٹو جنرلسٹ کی جو اصل میں جو ایکٹیوٹیز ہیں جو فوٹو ایکزیبیشنز کی ہم نے بہت بڑے لیول پہ کی ایمن کے اس وقت کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب آئے امریکن کانسلیٹ آئیں اور اس لیول پہ ہم نے کیا سارا معاملہ اس وقت ہم نے ایک بینیفٹ فنڈ قائم کیا تھا جو سیلف جنریٹڈ تھا جو تمام ممبران اپنی جیب سے ہر ماہ اس میں پیسے ڈالتے تھے اور اس میں ہم خدا نہ خاصتہ کسی بھی فوٹو جنرلسٹ کی ایمن دن فیملی میں بھی اگر کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو ہم اس کے تمام انتظامات اور اس کے آخراجات ہم خود پے کرتے تھے اسی طرح اگر کوئی زخمی ہو جاتا تھا یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا اس کے لیے ہم نے بقاعدہ فنڈ مختص کیا تھا لیکن انفرچونیٹلی اس کو کنٹینو نہیں کیا گیا اب آئندہ انشاءاللہ ہم آکے ہماری ٹیم آکے اس کو وہیں سے شروع کرے گی اور اس میں مزید اضافہ کرے گی اور انشاءاللہ فوٹو جنرلسٹ کی جو عزت و وقار ہے اس کو مزید بڑھاوا دے گی اور جو پروفیشنل ایکٹیوٹیز ہیں اس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے جی عمران شیخ صاحب آرسان موجود ہیں کینڈر جنرل سیکٹری ہیں اسے ساری یہ بتائیے گا کہ جس طرح پچھلے دنوں آراب بٹی صاحب کی دیت ہوئی تھی اور ان کے جو ہے میڈیکل کے پیسے یا انشاءاللہ کے پیسے مل نہیں سکے ان کو ابھی تک کیا آپ کا پینل ایسے ایشیوز کے اوپر کام کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہتے میں آپ نیشنل ٹی وی کا نیشنل نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری فوٹو جنرلسٹ کے اسوسیشن کے الیکشن کوریز کے لیے آئے اور جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کی ہے آراب بٹی صاحب کا تو جب آراب بٹی صاحب کی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو صداقت مغل صاحب جو اس وقت صدر کے کینیٹ ہیں پرویزلتاف صاحب سیکٹری کینیٹ تھے اور جب اقبال چوئی صاحب ہی کینیٹ تھے اقبال چوئی صاحب پریڈیٹ تھے موجود آتی ہے تو ہم نے چوئی صاحب رابطہ کیا لیکن وہ اپنی مصوفیت کی ویسے آؤٹ اوف کنٹری تھے وہ نہیں آسکے لیکن صداقت مغل صاحب اور پرویزلتاف صاحب اور میں ساتھ تھا میں پریس کلپ میں تھا کہیں گے تو ہم لوگ گئے تو یہ بات مجھے چینل پر کرنی تھی لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ہم فنانشلی بھی ان کا سپورٹ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد ابھی تک ہم لوگ رابطے میں ہیں ان کے گھر سے اور انشاءاللہ آگے ہمارا پلین بھی یہی ہے کہ اللہ میں زندگی دے یہ ہارڈ ورکر ہیں سارے فوٹو جنرلیس اور فرنٹ لائن پر کھیلتے ہیں کام کرتے ہیں اور جتنا زیادہ ان کا کام ہے اتنی کام ان کی تنہا ہے تو ہم انشاءاللہ آکے ان کی تنہا کے بارے میں مالکان سے چیف ڈیٹر سے اڈیٹر سے ملاقات کریں گے کہ ان کی تنہا ہے اور ان ٹائم تنہا ہیں اور ان کی سکیورٹی اور ان کی انشورنس ہو اور انشاءاللہ ہمارا یہ پلین ہے جو ہم انشاءاللہ وہ آکے پورا کریں گے جس طرح سننے میں آیا کہ فیس ٹو کا آغاز ہو جا رہا ہے تو کیا ان کی فیملی کو آرہ بھٹی کی فیملی کو تو وہاں پہ امید ہے کہ پلوڈ مل جائے گا ہاں جی یہ آپ نے سوال جو کیا یہ ہے پی جے چیف گورنمنٹ کا کام ہے یہ پی جے چیف کا ہے ہم نے بیسے ریکویس انہیں کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے میمبرز کی ڈیٹھ ہو گئی ہے ان کی ویڈیوز کو آپ اکومنڈیٹ کریں تو یہ انشاءاللہ ہمارا کیس پورٹ اپ ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ کام یہاں بھون گے ہم انشاءاللہ اس میں ملتظہ صاحب موجود ہے انفرمیشن سیکٹری یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سوال جہاں چل رہی ہے پینلز کے حوالے سے تو کیا ووٹرز کو اگر ووڈ دے کے چلے جاتے ہیں تو کیا ان کی امید جو ہوتی ہے کہ جیساں لاہور سے بھائی بھی جا رہے ہیں فوٹوگرافرز تو کیا اندھا شورٹ کوئی ٹی ایش ہی ہے جو زیادہ اوفیش کی طرف سے نہیں ملتا کیا آپ کا پینلز پر کوئی کام کرے گا جی بہت شکریہ آپ کا جی بلکل اسی طرح ہے ہمارا پینلز پر کام کرے گا اور اس کے لئے ہم یہ طریقہ کار میکنیزم بنائیں گے جو انٹرنیشنل فوٹو جنللیس کی اسوسییشن ان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اسوسیییٹ کریں اپنے آپ کو کلوبیشن کریں اپنے آپ کو رجیسٹر کروا کے ان کے ساتھیں تاکہ ان کو کل کو کوئی بھی جو اسائنمنٹس وغیرہ آتی ہے فکسر کی ضرورت ہوتی ہے جو باہر سے جو کسی فوٹو جنللس کو ڈونڈے تو وہ یہی سے جو ہے لوکل بندے کو یہاں سے لے کے تو اپنی سائنمنٹ کریں گے اور اسے وہ ان کو اچھا پی کریں گے دوسرا ایک ہم ان کے لیے ایک ایسا بھی طریقہ لے کے آنگے کہ یہ جو اپنی تصویر بنا کے ہارٹ ڈرائیف کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس کی کوئی اکرنی ہوتی تو ان کو ایسے بتائیں گے آپ نے اس کو آن لین کر کے اس کو سہل کر کے پیسے کی اس طرح کمانا ہے تاکہ معلومات تک جو رسائی ہے ان کو وہ مل سکے تو انشاءاللہ اس طرح ہم ان کا کریں گے پوری کوشش کریں گے ہیگوب صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے گوانو باڈی کے بھی امید واہ رہے ہیں آپ اور آپ نے آرپ بھٹی صاحب کی فیملی کو کافی ذرا سپورٹ کروای ہے پاسر صاحب کے ذریعے بھی وہ دوسرے محبت کے ذریعے کیا اس دفعہ امید ہے کہ ان کو پلاوٹ مل جائے گا کیونکہ آپ کے پینل بھی کہہ رہا ہے دوسرا پینل بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو کیا امید ہے صاحب کوشش ہے امید پہ دنیا قیم ہے امید تو یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ لازمی ملے کیونکہ اس کی فیملی کے آپ کو بھی حالات کا پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہیں تو انشاءاللہ اگر جیت کے ہم آتے ہیں تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ اس کے لئے کریں گے تو کیا اندہ فیوچر ان کی فیملی میں سے کوئی بچہ یا ان کا جو بیٹی ہے کوئی ایسا جنرلسٹ شعبے میں آنا چاہ رہی ہے کوئی پتہ کیا آپ نے نہیں ابھی تک تو ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی تھی تو وہ اس سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس شعبے میں نہیں آنا چاہتے وہ تلیم جاری ہے ان کی وہ آگے پڑھ رہے ہیں وہ سٹڈی بغیرہ ان کی جاری ہے یہ نادری نصرہ آپ نے ساری کوریز ہماری دیکھی ہے اور ساڑھے بارہ بجے ووٹنگ شروع ہوئی لنچ بریک ہوئی اس کے پانچ بجے دا کا ٹائم ہے یہاں پر ووٹ کا اور دو گروپ ہیں دو سپینل جنرلسٹ پینل اور دیکھتے ہیں کہ پانچ بجے فیصلہ کس کا آتا ہے جو بھی آئے جنرلسٹ کے حق میں آئے اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے پانچ بجے کے حوالے سے جتنے بھی میمبرز ہیں تقریباً ایک سو دو سو کتنے ہیں ایک سو تین ووٹ ہیں ایک سو توٹل ایک سو تین ووٹ ہیں اور ایک سو تین ووٹ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں وہ بھی اور جو ووٹر ہیں ان کا یہی ہے کہ ہم جس پانچ بھی ووٹ ڈالیں وہ ہمارے حق کے لیے بات کریں کافی سارے ایشیوز ہوتے ہیں فوٹوگرافرز کے فوٹوگرافر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک تصویر کو جب چھاپتا ہے وہ ایک پورا اخبار کے اندر ایک خبر کی شکر رکھتا ہے یعنی کہ تصویر بولتی ہے کہ یہ خبر ہے اتنا کام کرنے کے باوجود اگر فوٹوگرافر کو متحفظ نہ ملے تو میرے خیال ایک پینلز کا فائدہ کوئی نہیں مجھے اور کامرم تارک پیرا کوئی جائے دیجئے بافی ساتھ